بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفا ٹی وی میں خوش آمدید آج دو چولائی دو ہزار تیس براؤزت وار سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کی حرمہ بسلتی ہوئی صورت حال پر نظر کرنا چاہتے ہیں انفا ٹی وی کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے نشان کو دبائیے آج کے نیز بلیٹن میں نئی اور ہم اپڈیٹس ہوں گے ویڈیو کو مکمل دیکھے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ حاجیوں کی واپسی شروع ہوگی پہلی تین پروازیں آج پاکستان پہنچیں گی پاکستان کی بزارت مذہبی عمود نے کہا کہ پاکستانی حجاج کی وطن واپسی کامل شروع ہو چکا ہے بزارت کے سرجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ جدہ ایپورٹ سے پہلی تین حج پروازوں کے ذریعے چھ سو ترانویں حاجی وطن واپس پہنچیں گے یہ پروازیں جدہ سے کراچی اسلام آباد اور فیصل آباد پہنچ رہی ہیں بیان کے مطابق جدہ سے حج فلائٹ آپریشن بیس جلائے تک جاری رہے گا سرجمان نے کہا اٹیس ہزار حجاج کو مکہ سے مدینہ منورہ پیجواہ چاہ رہا ہے حجاج کی مکم کرمہ سے مدینہ منورہ روانگی کا آغاز پانچ جلائی سے ہوگا بیان کے مطابق مدینہ منورہ سے آخری حج پرواز دو آگست کو وطن واپس پہنچے کی خیال رہے پاکستان سے حج پروازوں کا آغاز اکیس مئی سے ہوا تھا جبکہ دوسری جانب مناس کے حج کے اقتصام پر مناہ کی عرضی بستی ویران ہو گئی حجاج اب اپنے وطن واپسی کی تیاری کر رہے ہیں حجیوں کے چہرے پر فریضہ حج کے اعدائی پر خوشی کے ساتھ ساتھ مکم کرمہ کو الودا کہنے پر اداسی کے احثار بھی دیکھے جا سکتے ہیں حج دوہزار تیس کامیابی سے مکمل ہونے پر حجیوں کے پر وطن ہیں واپسی کا عمل وہ شروع ہو گیا ہے جس کے تحت لاکھوں حجی محلہ وار واپس جا رہے ہیں وہ حجی جن کی اعمل جدہ کے حج ٹرمنل پر ہوئی تھی ان کی روانگی مدینہ کے بینالکوامی ائرپورٹ سے ہوگی جبکہ قبل از حج براہ راست مدینہ منورہ آنے والے حجاج کی واپسی جدہ حج ٹرمنل کے ذریعے کی جائے کی مدینہ منورہ اور جدہ کے علاوہ تائف ائرپورٹ پر بھی حج کاؤنٹرز کھول دیئے گئے ہیں جہاں سے محلہ وار حجیوں کی واپسی عمل میں لائے جائے کی ٹوٹل انرجی نے سعودی عرب میں پہلے سولر پاور پلانٹ کی فیننسنگ مکمل کر لی فرانس کی توانائی کمپنی جو ہے ٹوٹل انرجیز کی جانب سے سعودی عرب میں اپنے پہلے سولر پاور پلانٹ کی فیننسنگ مکمل کیے جانے کے بعد سعودی عرب میں پائیدار توانائی کی فراہمی میں اضافہ ہو رہا ہے ایک پریس ریلیس کے مطابق 119 میگا وارڈ کا سولر پلانٹ ٹوٹل انرجی جپان کی ٹیوٹا سوشو اور سعودی عرب کی التاکہ سولر انرجی کی کنسورشن کے ذریعے تیار کیا جائے گا ارم نیوز کے مطابق گروپ نے 2012 و 2012 کے درمیان ہونے والی نرامی میں ریاض میں قائم سعودی پاور پرکیورمنٹ کمپنی کے ساتھ اس منصوبے کے لیے بٹلی کی خریداری کا معاہدہ مکمل کیا تھا مسلوی ذہانت کے لیے حکومت حکومت حملی کے انڈیکس میں سعودی عرب دنیا میں پہلے نمبر پر راکیا مسلوی ذہانت کے استعمال کے حوالے سے سعودی عرب کی یہ پیش رفت ٹروٹ رائز انٹیلیجنس کے جانب سے جاری کردہ مسلوی ذہانت کی آرم دارجہ بندی کے اشارے میں سامنے آئی ہے مسلوی ذہانت کے حوالے سے حکومت 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 عملی کے انڈیکس میں سعودی عرب پہلے نمبر پر راکیا مسلوی ذہانت کے لیے حکومت 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 عملی کے انڈیکس میں سعودی عرب نے دنیا میں پہلے نمبر پوزیشن حاصل کر لی ہے مسلوی ذہانت کے استعمال کے حوالے سے سعودی عرب کی یہ پیش رفت ٹروٹ رائز انٹیلیجنس کے جانب سے جاری کردہ مسلوی ذہانت کی عالمی رنکنگ کے اشارے میں سامنے آئی ہے کمپنی نے دنیا کے ساٹھ سے زیادہ ممالک میں مصنوعی ذہانت میں حکومتِ حکمتِ حملی کا اجازہ لیا جرونی دوسرے اور چین تیسرے نمبر پر رہا سعودی وزیر حج اور عمرہ سے پوچھا گیا آہندہ سال حج ویزے کب جاری ہوں گے پروازے کب شروع ہوں گی سعودی وزیر حج اور عمرہ نے حج دوہزار چوبیس چودہ سو پہنٹاریس کے لیے ابتدائی منصوبے کا اعلان کر دیا ہے پروگرام پر عمل درامت کا آغاز سولہ ستمبر دوہزار تیس سے کیا جائے گا حج نیوز کے مطابق وزیر حج ڈاکٹر طرفیق علبی نے کہا کہ حج دوہزار چوبیس کے لیے پہلے سے عملی طور پر کام کا آغاز کیا جائے گا تاکہ کمپنیوں کے جانب سے آزمین حج کو بہتر سہولتے فراہم کرنے کے لیے تیاری کا وقت مل سکے سعودی وزیر حج نے بتایا کہ آئندہ حج کے لیے سیمینات منقج کیا جائیں گے لائسنس یافتہ کمپنیوں کی ڈیجیٹل ریجسٹریشن کا آغاز کیا جائے گا فضائی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کے لیے سیویل ایویشن سے متعلق امور کو حضمی شکل دی جائے گی چار نومبر دوہزار تیس کو حج پیکیجز کے بارے میں مطلع کیا جائے گا آئندہ سال حج پروگرام کے حوالے سے وزیر حج کا کہنا تھا کہ آٹھ جنوری دوہزار چوبیس کو شاہ سرمان بن عبدالعزیز کی سربرستی میں انہوں نے مزید کہا کہ جو ملک پہلے حج معاہدے کر لیں گے انہیں اپنے حاجیوں کے لیے مشاہر مقصہ میں اپنی پسند کی رہنش حاصل کرنے کا اختیار ہوگا حج ویزوں کے اجران کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جگہ مارڈ دوہزار چوبیس سے دیجیٹل ویزوں کا اجران شروع ہو جائے گا جو انتیس اپرہ دوہزار چوبیس سے جاری رہے گا ان کے مطابق نوم مہی دوہزار چوبیس سے آدمین حج کی پروازیں سعودی عربانہ شروع ہو جائیں گی سعودی دولان سے ایک گھنڈے میں ایک لاکھ حاجیوں کا الویدائی تواف سعودی دولان سے جو ہیں سعودی عرب مقام کرمہ میں الڈواقل سعودی سعودی دولان سے ایک گھنڈے میں ایک لاکھ ساتھ ہزار حجات جلویدائی تواف کر رہے ہیں سعودی دولان سے اجنسی ایس پر ایک مطابق سعودی دولان میں سے حج میں پہلی مرتبہ فائدہ اٹھایا جو رہا ہے اس سے تواف کی جو گنجائش ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے سعودی دولان جہاں وہ چار منزلہ ہیں اس کا رقبہ دو لاکھ دس ہزار مربع میٹر ہے یہاں دو لاکھ ستاسی ہزار لوگوں کے لیے نماز کی گنجائش ہے جبکہ ایک گھنٹے میں ایک لاکھ ساتھ ہزار لوگ تواف کر سکتے ہیں شاہ فہد بن عبدالعزیز کے حکم پر سعودی دولان میں مغرب کی جانب توسیح کی گئی اس کے توسیح حصے میں ستونوں کی تعداد ایک ہزار پانچ سو کے لگ بگ ہے ہر ستون پر سفید سنگ مرمر لگا ہوا ہے لاکھوں حجاج کی محلہ وار واپسی بعد از حج اور امیگریشن پروگرام کا جائزہ سعودی عرب کے ڈریکٹر جنرل پاسپورٹ این امیگریشن امیرل پر اپراہم کی جانے والی خدمات کے حوالے سے وہاں تائناس سٹاف کو ہدایت کی کہ حاجوں کے واپسی کے لیے تمام طرح وسائل بروے کرلائش ہوئے تاکہ انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے واضح رہے کہ مناس کے حج کے اختصام پر مینہ کی آرزی بستی ویران ہوگی حاجی اب اپنے وطن واپسی کی تیاری کر رہے ہیں حاجیوں کے چہرے پر فریضہ حج کے ادائی پر خوشی کے ساتھ مکہ کوہل کے بیدہ کہنے پر اداسی کے اثار دیکھے جا سکتے ہیں پاکستان کے صدر عارف انوی کے مسجد نبی میں حاضری نوافر ادا کیا پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف انوی نے ہفتہ کو مسجد نبی میں نوافر ادا کیا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری تھی ترکاری خبر سنگنسی ایس پر ایک مطابق پاکستانی صدر مناس کے حج کے ادائی کے بعد مدینہ منورہ پہنچے ہیں مجد نبی امور کے معاون ڈاکٹر نبیل بن محمد الہدان جو ہے مجد نبی کے سیکیورٹی فورس کے کمانڈر کرنل مطابق البدرانی اور دیگر عدداروں نے ان کا خیر مکتم کیا اس کے لامہ بنگلہ دیش کے صدر محمد شاہاب الدین نے بھی ہفتہ کو مجد نبی میں حاضری دی اور نوافر ادا کیا تھے آئندہ حج سیزن کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کی جائیں سینیٹر تلہا محمود پاکستان کے وفاقی وزیر سینیٹر محمد تلہا محمود کی زیر سدارت حج انتظامات پر ہونے والے اطلاعس میں وزارت مذہبی امور کی جانب سے ڈاکٹر معاونین سچاند حیدر یلدرم نے بریفنگ تھی وزارت کے ترجمان کے مطابق وفاقی وزیر کو عرفات مظلفہ اور منا میں سعودی مقاتب کی جانب سے کہہ جانے والے انتظامات کے بارے میں بتایا گیا ویمن ٹینس کا سعودی عرب کے بزنس میں شامل ہونے کے امکانات پر غور سعودی عرب میں دیگر کھیلوں کی طرح وومن ٹینس میں پی سعودی عرب کے بزنس میں شامل ہونے کے امکانات پر غور کر رہی ہے سرکالی کا برسن جنسی ایس پہ مطابق وومن ٹینس اسوسییشن کے چیئرمین اور سی ای او سٹیف سائمن نے کہا کہ انہوں نے تشخیصی عمل کے حصے کے طور پر فروری میں کچھ خیرانیوں کے ساتھ سعودی عرب کا دورہ کیا تھا سٹیف سائمن نے لندن میں منقضہ ایک تقریب میں کہا کہ یہ ایک بہت مشکل اور بہت ہی چیلنجنگ موضوع ہے جو اس وقت بہت سے مختلف گروپوں کے ذریعے ڈسکس کیا چاہ رہا ہے انہوں نے کہا ہماری باتشید ہوئی ہے اور ہم باتشید جاری رکھیں گے سٹیف سائمن کا یہ دبصرہ جو ہے وہ سینٹ پیٹرز بارگ فلوریڈا میں مقیم ویمن ٹیس ٹینس ایسوسیشن کے اعلان کے چند دن بعد سامنے آیا ہے حجاج کا خوشی کے آنسوں کے ساتھ الودائی سفر حج کے تمام راہے مکمل کرنے کے بعد حجاج کرام اپنے وطن روانہ ہونے کی تیاریاں کر رہی ہیں اور مکہ سے جو ہے الودا کہتے ہوئے جذباتی مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں عرب نیوز کے مطابق عظیم سعادت حاصل کرنے کے بعد حجاج حرم مکی شریف میں خوشی کے آنسوں کے ساتھ توافع الودا کر رہی ہیں اور بے اپنا خوشی اور اقصد وقت کے اداسی کے ملے جلے آثار ان کے چہروں پر نمائے ہیں یہ سمارا اب تک کا نیوز بلٹن نامزید اور ہم خبروں کے لیے ہمارا رات بارہ بجے کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم